السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد محترم سامعین آج کی اس کلپ میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وطر کی نماز کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بیان کریں گے وطر کی نماز جو کہ تراوی کے بعد پڑھی جاتی ہے رمضان میں عام طور پر اور رمضان کے علاوہ عشان کی سنتوں کے بعد سال بھر میں ہم پڑھتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وطر کی نماز واجب ہے بلکہ اردو میں ایک جملہ مشہور ہے واجب الوطر یہ کہتے ہیں واجب الوطر میں نے پڑھ لیا واجب الوطر نماز حاناکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے وطر کے واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ وطر سنت موکدہ ہے دوسری بات وطر کی نماز کی کتنی رکعت ہے وطر کی نماز کی ایک بھی رکعت ہے تین بھی ہیں پانچ بھی ہیں ایک رکعت وطر عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم ہے جبکہ یہ چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر و رکع کہ وطر ایک رکعت ہے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض تراوی کی بعد ایک رکعت وطر بھی پڑھی ہے ایک رکعت وطر کیسے پڑھیں گے قیام ہوگا ٹھیک ہے جس میں سورہ فاتحہ پھر زم سورہ پڑھیں گے رکو کریں گے اس کے بعد اور اس کے بعد پھر سمی اللہ علیہ وآمیدہ دعا قنط پڑھنا ہو نہ پڑھنا ہو یہ الگ مسئلہ ہے دعا قنط کے بارے میں ہم نہیں بتا رہے ہوئی اس کے بعد دو سجدے کریں گے آپ تو ایک قیام ایک بار پھر رکو ہو گیا ایک پھر دو سجدے ہو گئے اس کے بعد بیٹھ کر تشہد پھر سلام پھیڑ دیں گے آپ تو یہ ایک رکعت کا طریقہ ہے تین رکعت وطر کیسے پڑھی جائے گی تین رکعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں حدیثوں سے اس کی دو شکلیں ہیں ایک زیادہ افضل زیادہ بہتر یہ ہے بلکہ بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے کہ دو سلام سے اس کو پڑھیں آپ کیسے دو سلام سے پڑھیں گے پہلے دو رکعت پڑھ لیں سلام پھیڑ دیں پھر اٹھ کر ایک رکعت اور الگ پڑھیں تو کل ملا کر یہ تین رکعت وطر آپ کی ہو جائے گی اسی طریقے سے ایک اور ایک شکل بھی حدیث سے ثابت ہے جو آپ تین رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اور وہ ایک سلام سے تینوں رکعتوں کو اکھٹی پڑھنا اور بیچ میں تشہہد کیلئے تیسری رکعت سے قبل نہیں بیٹھنا پھر سے ایک مرتبہ تین رکعت وطر کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ ایک سلام سے تینوں رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں تشہہد کے لئے نہ بیٹھیں جیسے مغرب میں بیٹھتے ہیں پیسے نہیں بیٹھنا کیونکہ اس کی ممانعات آئی ہیں تین رکعت ایک ساتھ کیسے پڑھیں گے پہلے رکعت پڑھیں گے پھر دوسری رکعت کے لئے جیسے اٹھتے ہیں تو دوسری رکعت اٹھیں گے دوسری رکعت پڑھیں گے پھر تیسری رکعت کے لئے بھی ویسے ہی اٹھیں گے جیسے دوسری رکعت کے لئے اٹھے تھے بنا تشہد کے جو مغرب میں بیٹھتے ہیں ویسے نہیں اس کے خلاف تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے لہٰذا آپ ایسے بھی وطر پڑھ سکتے ہیں پانچ رکعت وطر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی شکل کیا ہوگی کہ دو رکعت پڑھیں سلام پھیڑ دیں پھر دو رکعت پڑھیں سلام پھیڑ دیں پھر ایک رکعت پڑھ لیں تو ایسے جو ہے یہ وطر کی نماز کا طریقہ ہے آپ ایک بھی پڑھیں تین بھی پڑھیں پانچ بھی پڑھیں جو آپ کو آسان ہو وہ آپ پڑھیں یہ سب وطر نماز ہے اور یہ سنت موقعہ ہے اور ایک بات بھی معلوم ہو کر اس میں بتا دو میں کہ وطر کی نماز کو آخری نماز بنانا بہتر ہے وطر کی نماز کو آخری نماز بنانا بہتر ہے یعنی آپ جب تراویز سے فارغ ہو گئے تو آپ وطر پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ آرام کیجئے یا دیگر انفرادی عبادتوں میں مشغول ہو جائیے لیکن اگر کوئی وطر کی نماز کو آخر میں نہ پڑھتے ہوئے وطر کے بعد بھی کچھ نفل پڑھنا چاہے تو کیا اس کی گنجائش ہے سوال جواب جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے وطر کے بعد بھی سنت پڑھی ہے لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر داران باللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ